بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو میرا سلام اور آدھا برز ہے دوستو مجھے کہتے ہیں زی شان قیوم اور آج میں آپ کو ایک ایسی ٹیم سے چند دوستوں پر مبنی ایسے دوستوں سے اور ایک ایسی پروڈیکشن سے ملوانے جا رہا ہوں جنہوں نے معاشرے کی ایک تلق حقیقت سے پردات آیا ہے کہنے کو یہ مرد کا معاشرہ ہے اور مرد یہاں پر ہر طریقے سے جی سکتا ہے خواتین کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس بارے میں ذکر کرتے ہوئے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں سمجھ سے باہر ہے کہ اس پر پردہ کیوں نہیں ہٹایا جاتا آج جس بارے میں ہم گفتگو کریں گے وہ معاشرے کا ایک ایسا ہی پہلو ہے لیکن میں آپ کو زیادہ دیرے سسپینس میں بلکل بھی نہیں رکھوں گا اور وہ ٹیم جو ہمارے ساتھ موجود ہے ان دوستوں کی ٹیم جن کی ایک کعوش تیار ہوئی ہے جو 20 جولائی کو یوٹیوب پر تک سٹوڈیو نامی چینل سے ریلیز ہوگی اس فلم کا نام ہے جب پیار کسی سے ہو جائے اس کی ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے وہ سارے کریکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے انتق محنت کر کے دن رات ایک کر کے یہ کعوش سرانجام دی ہے میں ان کی جانی بڑھوں گا ان سے ان کا تعریف جانیں گے ان سے ان کے مسائل جانیں گے انہیں اس اسکرپٹ کو بنانے کے لیے اس فلم کو ہم تک پہنچانے کے لیے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور کن مسائل کے تحت وہ یہ فلم کامیاب کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں ان سے بات کریں گے ایک ایک کر کے آپ کو ان سے ملوایا جائے گا دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہمارے معاشرے میں جب کسی سے پیار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ اس فلم میں بہت تفصیلن دکھایا گیا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ اس میں جو کریکٹرز ہیں جو کردار ہیں وہ ہمیں اپنی زبانی بتائیں کہ کیا ہوتا ہے میرے ساتھ اس فلم کا ایک اہم کردار موجود ہے افزل سرائکی جب پیار کسی سے ہوتا ہے اس فلم میں انہوں نے لیڈ کے سپورٹنگ کا کردار ادا کیا ہے مطلب سیکنڈ لیڈ پہ تھے یہ ان سے ان کے کردار کے بارے میں جانیں گے ان سے ان کے معاملات کے بارے میں جانیں گے اور انہیں یہ کردار نبھا کر کیسا لگا اور یہ اس کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے میں مائکروفون افزل سرائکی کے جانب بڑھانا چاہوں گا تاکہ ان کے تاثرات جان سکیں اسلام علیکم سب سے پہلے میں اپنے آڈینس کو اسلام کہنا چاہوں گا کہ یہ سب ممکن اس لیے ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ پیار کرتے ہیں ہمیں لائک کرتے ہیں تو میں مجھے فخر ہے کہ ساگر صدیق کی مووی جب پیار کسی سے ہوتا ہے تو میں اس کا حصہ ہوں اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں ان کے دوست کا کریکٹر کر رہا ہوں اور یہ لیٹ ہے تو میں نے ٹی وی چینلز میں اور فلموں میں کام کیا ہے بٹ یہ ہے کہ اتنا اچھا رسپانس نہیں ملا مجھے پہلے کبھی اور یہ میرا ایک دوست ہے اور ساری ٹیم اس خاص بات یہ ہے کہ اس مووی کی ہیروین بلکل فریش ہے کہ اس سے پہلے کبھی کام نہیں کیا تھا اور فریش لوگوں کے ساتھ آ کر کام کرنا یہ بہت مائنے رکھتا ہے اور بہت بڑا جگرہ چاہیے ہوتا ہے تو میری لیے یہ مووی اس لیے خاص ہے کہ فلمیں کروڑ پت اگر کروڑوں میں ہوتی ہے تو وہ بھی فیل ہو جاتی ہے کوشش کی ہے کہیں نہ کہیں کمییں بھی ہیں خوبیاں بھی ہیں اور ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ یہ مووی مکمل ہو چکی ہے اور عید پہ ریلیز ہونے والی ہے اور اب یہ آپ آڈینس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ہمیں کتنا اچھا رسپانس دینا ہے لائک کریں ٹک اسٹوڈیو یوٹیوب چینل سے ریلیز ہو رہی ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ دل سے دیکھیں اور کمیٹس کریں ہاں جہاں تنقید ہو ضرور کریں لیکن آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اچھا افضل سرائکی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اسکرپٹ دوسرے اسکرپٹ سے کیسے مختلف ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ مختلف جگہوں پر کام کر چکے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے سننے والوں پر اور دیکھنے والوں پر یہ کیا اثر چھوڑتے جائے گا اور اسپیشلی کیونکہ ہم لوگ ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے یہ کیا جو ہے وہ سبق دے کر جائے گا کیا جو ہے وہ اس کا مورل ہے کیا تھیم ہے وہ تھوڑا سا آپ اپنی زبانی بتائیں اور سپیشلی اپنے کریکٹر وہ تھوڑی جو روشنی ڈالی ہے جی بلکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ سٹوری مختلف کیوں ہے اسٹوری اس لیے مختلف ہے کہ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب چینل کے لیے خاص کر کہ ہر بندہ جو بھی موویز بنا رہا ہے تو وہ فیملیز میں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے اکیلا ہی انسان کمرے میں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ مووی آپ فیملی کے ساتھ دیکھیں گے اور نیچرلی گاؤں تحاد شہر سب ٹچ دیا گیا ہے اور اس کی کہانی ایک ساری تو نہیں بتاؤں گا جب مووی دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو بالکل تہنہائی کا شکار ہے اور اپنی زندگی سے مت آجز ہے تو ایک شخص اس کی زندگی میں ایسا آتا ہے جو پیار لاتا ہے تو اس پیار کرنے والے کے زندگی میں کیا مشکلات آتی ہیں وہ اس کا دوست ہے جو انشاءاللہ نبھایا بھی ہے ریل میں بھی اس مووی میں بھی اور آنے والے وقت میں بھی ساگر صدیق میرا بہت چاہ دوست ہے اور میری خوش نصیبی ہے کہ اس مووی میں بھی دوست کا ہی کریکٹر نبھایا ہے اور یہ میری لئے کافی مختلف تھا لیکن میں نے کوشش کیا انصاف کرنے کی کریکٹر کے ساتھ باقی دیکھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا میں سے جائیتے ہوں بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے افضل سرائکی جنہوں نے دوست کا کردار نبھایا ہے حقیقت میں بھی وہ دوست ہیں اور انہوں نے حقیقت میں یہ بہت خوب نبھایا ہے ناظرین نے اپنے گفتگو سنی افضل سرائکی کی اب میں اس فلم کے ایک اور کریکٹر کے جانب بڑھنے والا ہوں ان سے گفتگو کریں گے ان سے چھوٹے موٹے سوالات کریں گے اور ان سے جانیں گے ان کا یہ تجربہ کیسا رہا ویسے تو وہ پروفیشنل چینلز کے لئے کام کرتے رہتے ہیں ہم انہیں دیکھتے رہتے ہیں لیکن آتے ہیں وہ ویلن کے طور پر ہیں اور اس فلم میں بھی انہوں نے جو کردار نبھایا ہے وہ نیگٹیو رول ہے نیگٹیو رول کیوں چوز کرتے ہیں سب سے پہلا سوال ان سے میرا یہ ہوگا ہمارے ساتھ موجود ہیں زکا رسول ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان کی گفتگو آپ کو سنوائیں گے اسلام علیکم جی میں امید کرتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے سننے والے سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ جو بھی مجھے کردار ملتا ہے اور فلم میں یا ڈرامے میں یہ اسی ٹائپ کا نیگٹیو کردار ملتا ہے تو یہ مجھے بچپن سے ہی شوک تھا اس ٹائپ کے کردار کرنے کا تو اس فلم میں بھی ماشاءاللہ ملائے یہ کردار تو کیا ہے اور کوشش کیا ہے کہ اچھا کرنے کی تو اس میں جو ہیروین ہے ان کا مجھے بھائی دکھایا گیا ہے اور بڑا سخت ایسے چو دکھایا گیا ہے تو اسی ٹائپ سے پھر ہم نے اس کو کیا ہے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کیا ہے کہ ٹکی سٹوڈیو یوٹیوب چینل جو ہے اس کے لئے ہم اچھا کام کر کے دکھائیں اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے عوام کو بھی پسند آئے گا اور یہ عوام کے اوپر ہے کہ وہ کیسے کومنٹس کرتے ہیں کس کے لئے کومنٹس کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ اچھے کومنٹس ملیں گے ہمیں اپنے چینل کے لئے اور مزید ہمیں حوصلہ افضائی ملے گی کہ اچھا کام کریں اچھے جی زشان بھائی کا سوال ہے کہ ایک نیگٹیو رول ہے اس کو آگے عوام کے آگے جو پیش کیا گیا ہے تو وہ مصبت رول بتایا گیا ہے ایک عوام کو جو میسیڈ دیا گیا ہے تو ہمارے معاشرے میں جو عورت ہے طلاق یافتہ عورت ہے اس کو جو ہے ایک مطلب صحیح نظر سے نہیں دیکھا جاتا تو ہمارے ہاں خود اپنے گھروں میں ہی ان کو دبا کے رکھ دیا جاتا ہے بڑے بھائی ہو گئے یا ان کے والد ہو گئے اس طرح کے مطلب وہ خود ہی اس کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے پھر دوسری جو عوام ہے دوسرے باہر کے لوگ ہیں رشتہ دار ہو گئے تو وہ اس کا غلط فیدہ اٹھاتے ہیں وہ مزید ان کو آگے مطلب پروموٹ کرتے ہیں دوسری عوام میں تو میرا ہماری جو اس مووی میں جو دکھایا گیا ہے لیکن ہمارا جو مقصد ہے مین مقصد ہمارا یہ کام کرنے کا مقصد جو ہے ہمارے معاشرے میں عورت کو عزت دی جائے ہمارا معاشرہ ہمارا اسلام جو مین اسلام میں ہے کہ عورت کو عزت دی جائے تو ہم بھی ہم نے بھی یہی ایک چھوٹا سو ٹوپک بنائے کہ عورت کو دھار میں یا جہاں بھی ہے صحیح طرح سے صحیح نظر سے صحیح لحاظ سے دیکھا جائے اور عزت دی جائے اچھا زکا میں چاہوں گا آپ ہمارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو اس فلم کے تھیم سے مطالق ایک میسیج دیں یہ میرا آپ سے آخری سوال ہوگا لیکن میں آپ سے ایک میسیج لینا چاہوں گا جو اس فلم کے اکورڈنگ ہو میسیج یہ ہے کہ ہمیں اپنے اس معاشرے سے کچھ سیکھنا چاہیے بلکہ معاشرہ خود سکھاتا ہے جو طلاقی آفتہ عورتیں ہیں ان سے کس طرح کا ناروہ سلوک کیا جاتا ہے اور اپنے گھر میں یہ چیز دیکھنی چاہیے اور گھر سے یہ شروع ہوتا ہے کہ گھر والے جب عزت دیں گے تو دوسرے لوگ بھی صحیح نگاہ سے دیکھیں گے صحیح عزت دیں گے اگر گھر میں ہی سختی ہوگی گھر میں بھی ہم اپنے رشتوں کی قدر نہیں کریں گے تو وہیں صحیح کہانی ختم ہو جاتی ہے تو میرا میسیج یہ ہے کہ اپنے رشتوں کو عزت دیں اور خاص کر عورتوں کو اپنے گھروں میں بہنیں ہیں ماں ہیں بچے ہیں سب کو اچھی عزت دینی چاہیے اور یہی میرا میسیج ہے عوام کو بہت شکریہ زکا آپ نے بہت اچھی بات کی اور اس بات کو میں تھوڑا سا آگے لے کر چلوں گا نپولین نے کہا تھا تم مجھے اچھی ماں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا بلکل ایسا ہی ہے ہم لوگ فقط ان لوگوں کو ان خواتین کو صرف خواتین سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر میں موجود ہیں جن سے ہمارا رشتہ ہے ماں ہے بہن ہے یا بیٹی ہے باہر کی خواتین کو ہم رسپیکٹ دینا بھول جاتے ہیں بینگا مسلم اور اسلامی معاشرے کے تحت ہمیں اس قانون کو لاغو کرنا چاہیے کہ جو ہماری ماں بہن بیٹی ہے ہمارے سامنے معاشرے میں موجود ہیں جن سے ہمارا روز بھرا کا وابستہ یا تعلق رہتا ہے ناظرین کوئی بھی کاوش کسی بھی طریقے سے آسانی سے نہیں تیار ہوتی بہت لوگوں کی محنت ہوتی ہے بہت لوگوں کا وقت صرف ہوتا ہے تب کہیں جا کر کوئی چیز پائے تکمیل تک پہنچتی ہے لیکن میں آپ تمام تر لوگوں سے دیکھنے والوں سے درخواست کروں گا جب یہ فلم ریلیز ہو جب یہ فلم یوٹیوب پہ آ جائے تو آپ اس کو سپورٹ کیجئے گا میرے ساتھ اسی ٹیم کا ایک اور اہم رکن موجود ہیں میں ان سے جانوں گا انہوں نے بہت محنت کی اس ٹیم کا ساتھ دیا ان سے جانتے ہیں ان کی رائے ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کا فیڈبیک کیسا رہے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق ان سے بات کریں گے اور ان کی گفتگو آپ کو سنائیں گے اشفاق کی جانی چلتے ہیں جی اسلام علیکم جی ماشاءاللہ پوری ٹیم نے ہم نے بہت محنت کی ہے اور ماشاءاللہ یہ بڑے بڑے فلمیں بھی آئی ہوئے ہیں بڑے پردوں پر سب نے دیکھی ہوئے لیکن ہم نے اپنی طرف سے بہت محنت کی اور ماشاءاللہ پوری ٹیم نے محنت کی اور جان لگا کہ ہم نے جو اینا یہ بنایا اور ہماری سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جو اینا سب ہمیں سپورٹ کرے اور دیکھیں اچھے چھے گومنٹ کرے آپ جتنا ہماری حصلا فضائی کریں گے ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے اتنی اچھی اچھی چیزیں لائیں گے اور آپ فیملی میں بیٹھ کے بھی دیکھ سکتے اور جیسے یہ فلمیں آپ فیملی میں بھی آرام سے سکون سے دیکھ سکتے اور ماشاءاللہ ایسے ہی ہم محنت کرتے رہیں گے اور آپ کے لئے اچھی اچھی چیزیں لاتے رہیں گے ہم سے جتنے ہوا جتنا ہم سے ہوا ہم نے سپورٹ کی ہم نے فل کوشش کی بھرکوس اور انشاءاللہ آپ کے لئے کوئی اچھی اچھی چیزیں لائیں گے اور ایندہ کے لئے بھی ہم انشاءاللہ اچھی اچھی چیزیں ہی لائیں گے صرف آپ کا سپورٹ چاہیے اور انشاءاللہ اس کو ضرور دیکھنا ہے اور آگے شیئر بھی کرنا ہے بہت شکریہ اشفاق آپ کا بالکل ناظرین یوٹیوب پر بہت ساری چیزیں موجود ہیں مختلف موضوعات موجود ہیں لیکن اگر اچھی چیز دیکھ لی جائے تو وہ دوسروں سے شیئر بھی کی جا سکتی ہے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا جب آپ اس فلم کو دیکھیں اور اگر آپ پسند کریں تو اپنی پسندیدگی کا اظہار ضرور کیجئے گا ابھی مزید کریکٹرز باقی ہیں ان سے بھی بات کروائیں گے ان کی جانے بھی بڑھیں گے لیکن میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اسے شیئر کیجئے گا اپنے چاہنے والوں سے اپنے محبت کرنے والوں سے انہیں بتائیے گا کہ معاشرے میں ایسی چیزیں ابھی بھی بنتی ہیں جن کا معاشرے پر اصلاح کا میسیج جاتا ہے ناظرین ہمارے ساتھ اس فلم کا سب سے اہم کردار موجود ہیں جس فلم کی لیڈ ہیروین ہے مین کریکٹر ہے ان کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے ان کی جانی بڑھیں گے ان سے جانیں گے کہ ان کا کیا کردار ہے کیا سٹوری ہے اور وہ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کردار کو کرنے کی ضرورت انہیں کیوں پیش آئے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ناظرین کے ذہنوں پر یہ کردار کیا اثرات مرتب کرے گا میری مراد ہے سونیا بھٹی سے جو اس فلم کی لیڈ ایکٹرس ہیں ان کی جانی بڑھتے ہیں ان کی گفتگو آپ کو سنوائیں گے اسلام علیکم سب سے پہلے دو اور جو کہ یہ کہانی ہے جس کریکٹر کے اوپر بنی جس کردار کے اوپر بنی ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے کردار کو بہت ہی منفی نظر سے دیکھا جاتا ہے بہت ہی برا اور ایسے ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ کریکٹر موجود ہے یہ چیزیں موجود ہیں کہیں طلاقی آفتہ ہیں تو کہیں پے بیوہ ہیں اور ایسی عورتوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ اب جیسے کہ مثال ہے گھر سے ہی لے لیں سب سے پہلے تو انہیں گھر سے ہی ٹانٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ یہ نہیں دیکھتے نا کہ ہمارے کن مجبوریوں کی وجہ سے یہ اس طرح ہے وہ بعض ایسا ہوتے کہ گھر کے جو سوالات ہوتے گھر کے جو فرد ہوتے وہ ہی انہیں اتنا پریشرائز کرتے کہ وہ بلکل اپنے آپ میں ہی ضبط ہو کے رہ جاتی ہیں وہ بلکل ہی سہم جاتی ہیں انہیں یہ نہیں سمجھا تھا کہ وہ کیا کریں کیا نہیں کریں ایک زندہ لاش بن کے گھوم رہی اور یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں اس کہانی سے متاثر اس لیے ہوئی کیونکہ مجھے یہ مطلب سٹوری جب انہوں نے بتائی مجھے صدیق ساگر نے مجھے بہت اچھی لگی سٹوری اور مجھے بہت اچھا لگا کہ میں اس کریکٹر کو کر رہی ہوں اور میں نے بہت اچھی بہت زیادہ کوشش کی بہت ایفرٹ لگائی ہے کہ اس کو سٹوری کو اس جو کریکٹر کو میں اچھے سے نہیں بہت سکوں باقی یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو کے عوام ہے جو کہ اسی سٹوری سے مطالق جو کہ عورتیں ہیں جو اسی طرح کی وہ دیکھتی ہیں اور ان کو یہ اچھا ایک میسیج ملنا چاہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سرحانس کے ضبط کر کے نہ رکھیں وہ جیئے ان کو بھی پورا حق ہے کہ وہ باقی عورتوں کی طرح کھل کے جیئے انہیں کپڑے نہیں پہنے دیا جاتے ہیں انہیں ان کے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے جاتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کرو آپ وہ نہیں کرو کیوں کیونکہ آپ بیوہ ہے آپ طلاقی آفتہ ہے کیوں مرد کا نام ایک عورت کے ساتھ جو نہ ہی کیوں لازم ہے کیا ایک عورت اپنے لیے ہی ایک خود ایک کردار نہیں بن سکتی وہ اپنے لیے خود ایک سپورٹ ہے وہ خود کو سپورٹ کرے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ میں یہ کہنا جاؤں گی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کہ گھر کے ہی افراد ہوتے ہیں ایسے سخت افراد ہوتے ہیں بھائی سے لے لو ماں باپ کے پہلی تو بات یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ کے غلط فیصلوں کی بھیج چڑھ جاتی ہیں عورتیں انہیں کی عزت رکھتے ہوئے وہ پھر خاموش ہوئے ہو جاتی ہیں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کہ جی ان کے سسر ہیں سسرال والے ہیں گھر والے ہیں شوہریں بھی وہ بھی ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ ایسا ہوتے کہ سہم جاتی کیونکہ انہیں نے ماں باپ کی عزت رکھنی ہوتی ہے اور اللہ نے کہتے ہیں اس طرح کا کوئی ایشو آ بھی جاتا ہے تو وہ گھر میں مائکیں واپس آج بھیج دیا جاتا ہے ان کو پہلے تو وہیں سسرال میں ان کو پن کیا جاتا ہے کہ جی آپ ایسی ہیں آپ ایسی ہیں آپ کو جی آپ جائیں یہاں سے اگر وہ گلتی سے مائکیں آ بھی جاتی ہیں تو ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے کہ بلکل ہی انہیں ایسا بنایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا منوسیت سب بولا جاتا ہے ویسے الفاظ میں یہ کہنا نہیں چاہوں گی بہت برا ہے لیکن میں نے بہت سے اپنے اردگرد کہانی دیکھیں ایسی عورتیں دیکھیں جو یہی الفاظ جو کہ سن سن کے جی رہی ہیں کہ تم منوس ہو تم انہیں شوہر کو کھا گئی اپنے یہ کر دے وہ کر دیا ہے ایسی عورتوں کو جینے کا پورا حق ہوتا ہے جیئے آپ لوگ انہیں سپورٹ کریں کہ وہ جیئے یہ نہیں کہ آپ لوگ انہیں ٹانٹ کریں اور وہ بلکل مزید اپنے آپ کو گھٹن کا شکار بنا لیں باقی یہ ہے کہ ہم نے اپنی بہت ایفرٹ کی ہے بلکل سب ہمارے جو بھی جتنے ٹیم والے ہیں دوست ہیں ان سب کی جو ایفرٹ لگی ہوئے اس میں باقی یہ ہے کہ عوام کیا کہتی ہے سونیا یہ فلم آپ کی پہلی فلم ہے ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا آپ کو کام کر کے کیسا لگا یقینا یہ میری پہلی فلم ضرور تھی لیکن بہت اچھا لگا کیونکہ سب کریکٹرز بہت اچھے تھے اور بہت ہی سپورٹنگ تھے تھوڑی سی مشکلات تو ہر جگہ پیش آتی ہے آپ کوئی بھی کام کرتے ہو تو زہر سی باتیں مشکل تو آتی ہے اور وہ مشکلات اس لیے آتی ہیں کہ تاکہ آپ کام کو مزید اچھا کر سکیں باقی الحمدللہ بہت اچھا کرنے کی کوشش کیتی اگر کچھ کمی ہے تو انشاءاللہ مزید آگے کچھ نہ کچھ بہتر ہی ہوگا بہت مزا آتا تھا ایک فیاملی کی طرح ہم لوگ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ مطلب کچھ نیا کر رہے ہیں لیکن بہت اچھا لگا بہت اچھا اور آپ لوگ کو بھی یقینات بہت اچھا لگے گا بہت شکریہ سونیا آپ کا جیہاں دوستو انٹرویو کیے آخری مرائے لیکن سب سے اہم مردلے کی جانب بڑھنا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں رونہ کے محفل اور اس فیلم کے دولے میں ہیں جیہاں مین کردار اور ڈریکٹر ساگر صدیق میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور بہت اچھی نیچر کے انسان ہیں ان سے جانیں گے کہ انہیں یہ فیلم کر کے کیسا لگا کونسی وہ مشکلات تھی جو نے یہ فیلم بنانا ہی ہے آئی پیش آئیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا یہ ایکسپیرینس اس ٹیم کے ساتھ کیسا رہا میرا پہلا سوال یہ ہے صدیق صاحب آپ نے اس فیلم کو ڈریکٹ بھی کیا ہے اور آپ نے اس فیلم میں مین کرکٹر ایز ای ہیرو بھی کان کیا کیسا ایکسپیرینس رہا کیسے منیج کیا یہ ہمارے دیکھنے والوں کو ضرور بتائیں جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی دیکھنے والے دوست ہیں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے خوش رکھے عباد رکھے اور ہستا مسکراتا رکھے تو جیسے کہ میرے دوست زشان نے سوال کیا ہے کہ اس میں میں نے ڈریکٹ بھی کیا ہے اور اس میں میں نے ایڈ بھی کیا ہے تو مشکلے تو ہر کام میں آتی ہیں چاہے آپ کوئی بھی کام اٹھالے مشکلے ہر جگہ پہ آتی ہیں جب مشکلوں کا سامنا کر کے جب آپ گزرتے ہیں تب ہی آپ کسی کامیابی کی طرف جاتے ہیں اور اگر دیکھا جائے کہ کمیاں کوتائیاں ان سب چیزیں ان سب چیزوں کو اگر فوکس کریں تو ہر چیز میں کمیاں بھی رہ جاتی ہیں ہر چیز میں کوتائیاں بھی ہوتی ہیں اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں تو ان سب چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوشش جو ہوتی ہے انسان کی وہ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے آپ سکگل کرتے رہو آپ کوشش کرتے رہو اچھا ایک دن ضرور ہوگا انسان کو خود پہ اور اللہ پہ بھروسہ رکھ کے چلنا چاہیے تب ہی آپ کامیابی کی طرف جاتے ہیں جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑی موویز دیکھتے ہیں ڈرامے دیکھتے ہیں ٹی وی چینلز پہ آپ بڑے بڑے پروجیکٹ دیکھتے ہیں ان میں بھی بہت ساری چیزیں آپ خود جو ہے یوٹیوب چینل پہ آپ بتا رہے ہوتے ہیں کافی لوگ مختلف یوٹیوب چینل بنا کے اس میں دکھا رہے ہوتے ہیں ان کی غلطیاں کہ یہ غلطی ہوئی ہے فلان جگہ پہ انہوں نے ڈریسنگ کی فلان جگہ پہ انہوں نے یہ بھند کیا ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں غلطیاں ہر انسان کے اندر بھی بہت ہیں اگر ہم اپنے اندر جھانکیں تو ہمارے اندر اتنی بے تہاشا غلطیاں ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے انسان خود کو دیکھے اور دوسری مین چیز وہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی ہم دوسری طرف جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت مشکل تھا یہ ڈائریکشن بھی کرنا اور سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان پہلے سے جو چیز کر چکا ہوتا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا میرے لیے یہ فرس ٹائم تھا میں نے فرس ٹائم زیشان اس چیز کو کیا اور بہت ساری مشکلیں آئیں میرے لیے لوکیشنوں کے لیے جیسے کہ گیٹ اپ کے لیے میک اپ آٹسٹ کے لیے کیمرہ مین کے لیے ہر ایک چیز اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس فلم کے اندر کام کیا ہے ان لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور میں ان کو سلام کرنا چاہتا ہوں اور ان سب چیزوں سے بڑھ کے میں ایک چیز کہوں گا کہ یار ایک انسان کراچی سے پنجاب ایک آتا ہے تو ایک محبت ہوتی ہے خلوص ہوتا ہے کہ وہ کسی کے لیے وہاں پر سب چیزیں چھوڑ کے آتا ہے تو وہاں پر انہوں نے آکے میرے ساتھ کام کیا فلم کا جو نام ہے جب پیار کسی سے ہوتا ہے یہ بہت زبردست سٹوری ہے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے کیا کردار ادا کی ہے باقی کمیاں کوتائیاں چھوٹیاں یہ ساری چیزیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ہمیں کیا سپورٹ کرتے ہیں ہم نے اگر اتنی محنت کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں جتنے بھی چاہنے والے ہیں مجھے آپ سب کا سپورٹ بہت ضرورت ہے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے جیسے کہ ایک دوست نے اگر میرے لیے اتنی کراچی سے پنجاب تک اگر آ کے انہوں نے مجھے سپورٹ کی ہے زیشان تو میں سمجھتا ہوں کہ یار آڈینس بھی جو ہے نا وہ بھی مجھے اگر سپورٹ کرے گی تو ان کا جائے گا کچھ نہیں اگر میرے چینل پہ جائیں گے اگر اس چیز کو صحیح غلط لگتا ہے اس پہ وہ مجھے کمنٹس کریں مجھے حمد ملے گی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس چیز کو غلط ہے تو غلط لکھیں صحیح ہے تو صحیح لکھیں اس سے یہ ہوگا کہ مجھے اگر اچھا میں نے کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے مجھے بڑھنے کا ایک حمد کا موقع ملے گا اور میں اس چیز کو آگے بڑھا سکوں گا میں کچھ اور سوچ سکوں گا اس سے بھی اچھا کر سکوں گا کیونکہ یہ میرا فرسٹ پروجیکٹ تھا نیکسٹ جو میں لے کے آوں گا میں اس سے بھی اچھا لے کے آوں گا اور اچھے سے اچھی کاسٹ کروں گا اور اچھی سے اچھی سٹوری کروں گا اسی لیے میں نے ایک پلیٹ فارم اپنا اوپن کیا ہے تک سٹوڈیو چینل بنایا میں نے اور اسی پہ میں انشاءاللہ یہ ریلیز کروں گا یہ میرا جو ہے سٹگل تھی جو میں نے ڈریکشن اور ایکٹنگ اس میں یہ کیا جیہاں جیسا کہ آپ کو ڈریکٹر صاحب نے بتایا 20 جولائی کو تک سٹوڈیو یوٹیوب چینل پہ یہ فلم ریلیز ہوگی چھوٹا تا سوال میرا دماغ میں ابراہ ہے ابھی ابھی آپ کی گفتگو سن کے وہ یہ یہ سٹوری دوسری کہانیوں سے مختلف ہے کیا میں جان سکتا ہوں کہ یہ خیال آپ کے دماغ میں کیسے آیا یا وہ کون سا رائٹر تھا جو آپ نے اس کام کے لیے ہائر کیا سر جی بلکل جیسا کہ آپ آپ کا سوال ہے کہ یہ کہانی ہم نے کیوں چوز کی اور کس طرح سے اس پہ کام کیا یہ میری ایک بہت اچھی دوست ہے معصومت صدیقی انہوں نے یہ سٹوری لکھی ہے وہ رائٹر ہیں بہت اچھا کام کرتی ہیں بہت اچھا لکھتی ہیں سٹوری اور انہوں نے جب مجھے اس سٹوری کے بارے میں مجھے بتایا انہوں نے کہ آپ جو ہے نا اتنا کام کر رہے ہیں مختلف چینلز پہ کر رہے ہیں اور مختلف آپ ڈراموں میں کمرشل میں اس طرح سے کر رہے ہیں تو آپ ایک اپنی سٹوری کیوں نہیں کرتے آپ ایک اپنی سٹوری کریں سٹوری میں آپ کو دیتی ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کی سٹوری اچھی ہوئی تو میں یہ ہے کہ کوشش کروں گا ایک اچھی کہ اس کو ایک اچھا کر سکوں تو جب انہوں نے مجھے سٹوری سنائی تو سٹوری مجھے بہت اچھی لگی سٹوری میں نیا ایک یہ ہے کہ دیکھیں معاشرے میں جس طرح کے حالات جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں یہ سب کے سامنے ہیں اب جو ہے نا حالات دن بہ دن بتر ہوتے جا رہے ہیں جو رشتے ہیں نا وہ رشتے اب الگ ہوتے جا رہے ہیں اب وہ رشتوں میں وہ چیز نہیں رہی وہ پیار نہیں رہا وہ خلوص نہیں رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے ہم اپنے رشتوں کو محبت دیں ہم اپنے رشتوں کو جتنی محبت دیں گے جتنا ہم اپنے بچوں کو بیٹی کو بہن کو جتنا ہم ان کو پیار دیں گے جتنا ہم ان کو دوست بنائیں گے وہ کبھی بھی باہر جا کے کسی کو دوست نہیں بنائیں گے وہ باہر اگر کچھ بھی ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے کہ ہمارے ساتھ بھائی یہ مسئلہ ہوا ہے ہمارے ساتھ ابو یہ مسئلہ ہوا ہے ہم یہ چاہتے ہیں اور ان کی جو بھی خواہشات ہیں ان کی خواہشات آپ پوری کرو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پہلے ان کو سمجھاؤ اگر نہیں سمجھ جاتی ان کو تو اندرونی جو ہے ان کی سپورٹ کرو سامنے ان کو جو ہے سمجھاؤ کہ بھئی یہ غلط ہے اگر وہ پھر بھی آپ کو چھوڑ کے اگر آگے جانا چاہتے ہیں تو اندرونی ان کا سپورٹ ہونا چاہیے اگر ان کو اکیلا چھوڑتے ہو کل کو وہ آگے اگر آپ کو چھوڑ کے جاتی ہے غلط قدم اٹھاتی ہے تو اس کے ساتھ غلط ہو سکتا ہے جب آپ کی سپورٹ ان کے ساتھ ہوگی تو وہ کبھی غلط قدم نہیں اٹھائے گی اس کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ جب میں گھر باہر کہیں اگر اپنے سر پہ کوئی اپنا یعنی کہ کوئی فیصلہ کر کے میں یہاں سے گھر چھوڑ کے نکلی ہوں تو کم سے کم پیچھے جو ہے تھوڑی سی اتنی کسی کی سپورٹ ہونی چاہیے کہ واپسی کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہوں یا دوسرا کسی کے ساتھ وہ اگر قدم اٹھا کے چلی گئی ہے تو اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے ٹھیک ہے چاہے آپ اپنی بیٹی کو وہ چیز نہ بتائیں لیکن اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو اتنا مطلب یقین میں ضرور لیں اتنا اپنے اس کو جو ہے بتائیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جو بھی فیصلہ کرو ہمارے لیے وہ قابلے ٹھیک ہے سر تو یہ چیز جو ہے میں اس چیز کو سوچ کہ میں نے یہ مجھے یہ سٹوری اچھی لگی تو میں نے چاہا کہ یہ سٹوری ایک ہو جانی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ سٹوری دیکھیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ کی رائے کا مجھے بہت انتظار رہے گا بے سبری سے میں سمجھتا ہوں کہ سٹوری کے بارے میں میں اب یہاں کیا بتاؤں میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود دیکھیں آپ خود فیصلہ کریں اور آپ کا جو فیصلہ ہوگا آپ کی جو نظر ہوگی آپ کی جو سوچ ہوگی وہ ہم سے بیسٹ ہوگی کیونکہ آپ جو دیکھیں گے وہ ہم نہیں دیکھ رہے وہ آپ دیکھ رہے ہم نے بنائیے آپ کی جو ہے وہ جو بھی کمنٹس ہوں گے جو بھی رائے ہوگی ہمارے لئے بہت قیمتی ہوگی اور جب آپ ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہمیں کمنٹس سے ہمیں آپ کے ویوز سے ہمیں پتہ چل جائے گا ہماری سٹوری آپ کو کتنی پسند آئی ہے تو اس سے یہ ہے کہ مجھے ایک حوصلہ ایک حمد ملے گی اور میں کوشش کروں گا کہ میں نیکسٹ بھی زیشان کوئی قدم اٹھاؤں اور ایک اچھا کام کروں اور اپنا جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں ٹیلنٹ ہے جن کے اندر جو دکھانا جاتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ایک اچھا پلیٹ فارم ملے ایک اچھا کام آگے سر انجام دے بہت شکریہ ہمارے ساتھ ساگر صدیق موجود ہیں میں ساگر صاحب آپ سے چاہوں گا دو جملوں میں کوئی میسیج ہمارے دیکھنے والوں کے لئے جی میرا میسیج یہی ہے کہ آپ خواتین کی عزت کریں جب آپ اپنی بہن کی بیٹی کی عزت چاہتے ہیں تو باہر بھی آپ اپنے جتنی بھی آپ لڑکیاں ہیں جتنے بھی گھر سے آپ عورتوں کو دیکھتے ہیں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ تو ان کو بھی جتنی عزت کی نظر سے آپ دیکھیں گے اتنی ہی آپ کی بہن بیٹی کو دوسرے بھی عزت کی نظر سے دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ عزت دو عزت لو یہی میرا جو ہے آپ کے لئے میسیج ہے سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان سب نے مجھے اتنا محبت دی اتنا پیار دیا میں آگے بھی چاہوں گا کہ یہی محبت یہی پیار اسی طرح جڑا رہے اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے ساگر صدیق کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ وجود زند سے تصویر کائنات میں رنگ عورت کہیں ماں کہیں بہن کہیں بیٹی اور کہیں بیوی کی صورت پھر بغس کینا کیسا مقابل بازی کیسی جب برابری کی بات کرتے ہیں تو پھر برابری ہونی بھی چاہیے شیر ہے عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے میں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس انٹرویو کو یہیں ختم کرنا چاہوں گا ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں 20 جولائی جب پیار کسی سے ہوتا ہے ٹکسٹوڈیو یوٹیوب آپ کی رائے آپ کی آرہ کا منتظر رہے گا اپنا قیمتی وقت نکال کر ضرور دیکھئے گا اپنے دوست زیشان کو اجازت دیجئے اس میسیج کے ساتھ جہاں رہیے گا خوش رہیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا پاکستان زندہ بار